نمشکار دوستوں دوستوں ہندو دھرم کا سب سے بڑا پرو دپاولی آنے والا ہے اس سال دیوالی چوبیس اکتوبر کو منائی جائے گی اس بیچ دیوالی پر سوریہ گرہن کی بات سن کر کافی لوگ پریشان ہے ہم سبھی جانتے ہیں کہ دیوالی کا توہار کارتک امہ وسیعہ کو منائی جاتا ہے امہ وسیعہ تیسی چوبیس اور پچیس اکتوبر دونوں دن رہے گی ایسے میں دیوالی چوبیس تاریخ کی رات کو ہی منائی جائے گی اور سوریہ گرہن پچیس اکتوبر کی شام کو لگے گا آپ کو بتا دیں کہ اس بار پانچ کے بجائے چھ دن کا دپوتسو ہوگا ستائیس سال بعد دیوالی کے اگلے دن گوردن پوجہ پر سوریہ گرہن کا سایا رہے گا اس ورش کے آخری سوریہ گرہن کے کارن اس بار پانچ دیوستی ہے دپوتسو چھ دیوستی ہوگا حالانکہ چتر درشی یکت امہ وسیعہ میں دیپاولی کا پرہ چوبیس اکتوبر کو ہی منائی جائے گا سوریہ گرہن کے چلتے دیپاولی کے اگلے دن ہونے والے بھائیہ دوجھ انکٹ محسو اور گوردن پوجہ اب ایک دن اور دیری سے ہوں گے ہمارے انسار پچیس اکتوبر کو گوردن پوجہ کے کھنڈ گراہ سوریہ گرہن رہے گا بھارت میں سوریہ گرہن کی شروعات شام چار بج کر پندرہ منٹ سے پانچ بج کر تیس منٹ کے مدیہ ہوگی حالانکہ ان سب کے بیچ جوتشی چاریوں کا کہنا ہے کہ دیوالی پوجہ پر اس گرہن کا کوئی بھی پربھاو نہیں رہے گا ایسا سنیوگ ستائیس سال کے بعد بنا ہے انہوں نے بتایا کہ پچیس اکتوبر کو صوبے سوہ چار بجے سے سو تک لگ جائے گا ایسے میں سوریہ گرہن کا پربھاو ہونے سے گوردن پوجہ اور انکٹ اگلے دن یعنی کی بدھوار کو منائی جائے گی وہیں جائپور میں شام چار بج کر بتیس منٹ پر سوریہ گرہن پرارم ہوگا جو شام پانچ بج کر پچاس منٹ تک سوریہ آست پر سماپت ہوگا یعنی بوانجہ پرتیشت سوریہ گرہن ہونے سے شام پانچ تیس بجے آدھا بند پچاس پرتیشت ہی چمکیلا دکھے گا وہیں سب سے پہلے جمہو کشمیر میں شام چار بج کر پندرہ منٹ پر یہ گرہن دکھے گا آپ کو بتا دیں کہ سوریہ گرہن دیکھنے کے لیے آپ ایکلپس گلاس کا استعمال کریں اس دوران چندرمہ پرتوی اور سوریہ کے بیچوں بیچ آ جائے گا جس سے چندرمہ کی پرچھائی پرتوی پڑے گی اور کچھ دیر کے لیے سوریہ کا پرکاش کم دکھائی دے گا بھارت کے ادھکانش حصوں میں گرہن کے ساتھ ہی سوریہ آست ہو جائے گا جبکہ یوروپ پاکستان افغانستان افریقہ کے کچھ دیشوں اتری ہند مہا ساغر پششم ایشیا آدھی میں ادھک سمیہ تک رہے گا دوستوں گرہن جو سمیہ ہے اس کے بارے میں یادی ہم ایک بار پھر سے چرچہ کریں تو گرہن مدیہ چار بج کر تیس منٹ پر شروع ہوگا اور شام چھ بج کر بتیس منٹ پر سماپت ہوگا دیوالی پوجن کے مہورت کی بات کریں تو سب سے سروشریشت سمیہ پردوشکال سائیں پانچ بج کر سنتالیس منٹ سے راتری آٹھ بج کر اکیس منٹ تک رہے گا تو دوستوں یہ تھی دیوالی سے اور اس سے اگلے دن لگنے والے سوریہ گرہن سے سمبندت کچھ ویشیش جانکاری اس سوریہ گرہن پر ہمیں کیا اپائی کرنے چاہیے کس اپائیوں سے کر کر ہم مہالکشمی کی کرپا پاترپ بن سکتے ہیں ان سبھی کی جانکاری ہم آنے والے ویڈیو میں آپ کو دیں گے تو آپ جڑے رہیے ہمارے ساتھ جے شریر